الحمد لولیجیه والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نویر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنہ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والکفرقان الحمید اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الكریم العمین تمام طریف و توصیف اللہ جلل شانه کے لئے ہے جو خلقِ قینات اور مالکِ شش جیہات بھی ہے اللہ جلل وعلا کی حمد و سنہ کے بعد حضور ختمی المرتبت حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں عقیدتوں اور ارادتوں کا خیراج تحسین پیش کرنے کے بعد میرے واجب الاحترام زوی الاحتشام محترم جناب السامین وحاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف ملا ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اور بے شک ہم نے یہ ذکر قرآن مجید نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کے نگہبان اور اس کے محافظ ہیں تو آج دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب پہ جاتے ہیں ان میں الہامی مذاہب وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ان کے پیغمبر کی ساری کی ساری تعلیمات آج بھی اپنی اصل شکل میں موجود ہے تبدیلی لئی جا چکی ہے تغیر ہو چکا ہے لیکن قرآن مجید فرقان حمید وہ واحد کتاب ہے جو صدیان گزر جانے کے باوجود آج بھی اپنی اصل شکل میں زیرو زبر کے تبدل کے بغیر آج بھی موجود ہے تو ان روشنیوں کے ہوتے ہوئے ان اجالوں کے ہوتے ہوئے اگر ہم اندھیروں میں رہیں تو ہمیں ان حالتوں کے اندر ڈال دیا جائے گا جس حالت کے اندر آج ہم موجود ہیں اگر کسی کے پاس ہدایت کا نصاب موجود نہ ہو تو وہ بھٹک جائے تو پھر بھی اس کے بھٹک جانے کا جواز بنتا ہے کہ اس کے پاس حادی نہیں تھا رہبر نہیں تھا اجالہ نہیں تھا اندھارہ تھا تو میاں بھٹک گیا لیکن اگر ایک نبینا شخص کومے میں گر جاتا ہے تو لوگ اسے نکالنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور اسے کوستے نہیں ہیں لیکن اگر ایک انکھیارہ شخص کومے میں گر جائے تو لوگ اسے نکالنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور اسے کوستے بھی ہیں کہ میاں تجھے اللہ نے چراغا نہیں دیا تھا تجھے اللہ نے آنکھیں نہیں دی تھی پھر بھی تو گرا ہے یار اگر کوئی اور گمراہ ہو جاتا ہے اور اندھیروں میں چلا جاتا ہے بھٹک جاتا ہے تو اس کا جواز نہیں بنتا لیکن حضور کا غلام ہو اور اندھیروں میں چلا جائے کیونکہ ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے علامہ اقبال علیہ رحمہ نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ بہت تلخ ہو گیا اقبال علیہ رحمہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں اور اپنے رب سے شکایت کر رہے ہیں کہ صفہ ادار سے باطل کو مٹایا ہم نے نوح انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں اللہ اکبر کہا کہ مالک ہم نے کیا کیا نہیں کیا ہم نے جنگو جدل کے بزار گرم کیے عزیتیں صحیح تکلیفوں سے گزرے تیرے نام پہ تلوار اٹھائی جگر پارے دیے شہادت کے لئے لیکن آج وہی امت رسوا ہو رہی ہے آج اسی امت کے بچوں کو کٹا جا رہا ہے تو جب آواز آتی ہے تو سارا نشہ ہی اتر جاتا ہے آواز انہی لفظوں میں لیکن سگا بدل کر آتا ہے فرمایا کہ صفہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نوح انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے پھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو ہر کوئی مستے میں زوکتاً آسانی ہے تم مسلمان ہو یہ اندازہ مسلمانی ہے ہیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ معزز تے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر فرمایا تمہاری پستی زلت زبحالی نقبت اور رسوائی کا سبب اس قرآن مجید کے دامن کو چھوڑ دینا ہے اتنی روشنیوں کے ہوتے ہوئے اتنے اجالوں کے ہوتے ہوئے اگر تم در بدر بھٹک رہے ہو تو یہ تمہارا اپنا قصور ہے یہ امت جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتا فرمایا اور حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہم تک حرف بحرف پہنچی تو اس قرآن مجید کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے جو ہمارا تعلق ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے یہ قرآن مجید صرف کتاب سواب رہ گئی ہے جو کتاب رحمت تھی جس کا حرف حرف ہمیں زندگی بخشتا تھا جس کی ایک ایک آیت ہمیں جینے کے اسلوب سکھاتی تھی لیکن آج صد افسوس سے کہنے جا رہا ہوں لیکن یہ آج ہمیں کچھ بھی اپنے اندر نظر نہیں آ رہا تو صاحب جتنی روشنیوں کے ہوتے ہوئے اتنے اجالوں کے ہوتے ہوئے اگر ہم آج در بدر بھٹک رہے ہیں اگر ہم آج گلیوں میں رسوا ہو رہے ہیں تو اس کا سبب اس قرآن مجید کے دامن کو چھوڑ دینا ہے فرمایا فرمایا تمہیں تو ہم نے لوگوں کے لئے نکالا تھا تم نے تو لوگوں کی قیادت کرنی تھی تم نے تو زمانے کی قیادت کرنی تھی تم نے تو لوگوں کی رہنمائی کرنی تھی لیکن آج ہمیں رسوا زمانے میں کلاہ لالا رنگ جو سراپا نازتے ہیں آج مجبورے نیاز رو رہے ہیں آج وہ دشتے جنوب پرور جہاں رکس میں لیلہ رہی لیلہ کے پرمانے رہے خیر تو ساکی سہیم اگر پلائے گا کسے اب نہ میں کش رہے باقی نہ میں خانے رہے فرمایا کہ تمہاری پستی زلت زبوحالی نقبت اور رسوئی کا سبب اس قرآن مجید کے دامن کو چھوڑ دینا ہے آج دنیا کے کونے میں زمین کا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں ہے جہاں بہتا ہوا خون دکھائی دے اور نصب پوچھو تو وہ نصب مسلمان کا نہ ہو نہیں نہیں بلکہ آج دنیا کے اندر ایک انچ بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آتش وہ آہن برستا ہو اور نصب پوچھو تو وہ زمین مسلمانوں کی زمین ہوتی ہے وہ لبنان میں ہو وہ عراق میں ہو وہ فلسطین میں ہو وہ کشمیر میں ہو وہ عراق میں ہو وہ شام میں ہو چاہے وہ ایران میں ہو آج جہاں بھی آتش وہ آہن برستا ہوا نظر آتا ہے نصب پوچھو تو وہ مسلمان کا نصب ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ آج ہم نے قرآن مجید کے دامن کو چھوڑ دیا ہے ہم نے موہ موڑ لیا ہے کیونکہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن مجید موجود ہیں لیکن ہم نے صرف کتاب سواب کے لئے اسے رکھا ہوا ہے لیکن جو کتاب رحمت تھی وہ ہمارے دلوں سے اور وہ اس وقت ہمارے کول و عمل اور فیل سے نکل چکی ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب احباب عمل کریں گے وما توفیقی اللہ بھی